عوض باللہ من الشیطان عجیم بسم اللہ اخوان الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہے سنگت کاشی خلیل کشف رہانی جنتری اور یوٹیوب چینل رہانی گائیڈ ٹی وی کے جانب سب کو خوش شام دیت کہتا ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ڈیلی ہارسکوپ کا ہے آج کا دن آپ کے لیے کیسا گزا کیا آپ بارہ برجوں کے حالات اس میں بیان کیے جائیں گے مختصر طور پر ایک جائزہ ہوگا اور ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے پہلا آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز اور اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہوں گا کہ آج ہفتے کا روز ہے بیس جمادیول اول ہے پچیس دسمبر ہے تمام مسیح برادری کو آج جو ہے وہ کرسپس کی مبارک بات پیش کرتے ہیں اور آج قائد عظم کا بھی یوم پردہش ہے اس پہ بھی ہم قوم کو جو ہے وہ مبارک بات پیش کرتے ہیں اب اس میں آگے پڑھتے ہیں آج کا جو اسم عظم ہے وہ یارحیمو ہے علمولداد کے مطابق جو ہے وہ آج کا جو دن ہے اس کا مفرد عدد جو ہے وہ سکس بن رہا ہے تو یہ جو یارحیمو ہے ٹو فیفٹی ایٹ اس کے عداد ہے اس کا بھی مفرد عدد بھی سکس ہی ہے تو اس حوالے سے آپ کے لیے آج کا جو ورد ہے تمام برجوں کے لیے وہ یارحیمو کا ورد ہے دو سو اٹھاون بار ٹو فیفٹی ایٹ بار جو ہے آپ جو ہے اس اللہ کے نام کا ذکر کریں یارحیمو اولہ خصاصت فضل الشف کے ساتھ اس کے بعد یہ ہے کہ آج کا جو لکی نمبر ہے وہ سکس بن رہا ہے اور آپ کے تین جو لکی نمبر بن رہے ہیں تھری سکس اور نائن تین چھے نو آج کے آپ کے لکی نمبر ہے تمام برجوں کے لیے یہ لکی نمبر رہیں گے آج کے دن جو صدقات ہیں صدقات میں کوشش کریں کہ ایسے صدقات دیں جس میں گوشت پر مبنی صدقہ جو کہ ہفتے کا دن ہے تو گوشت کا صدقہ جو ہے وہ بہت محصر ہوتا ہے عام طور پر ہمارے ہاں گوشت کے صدقے سے مراجعہ ایک پرندوں کو ڈال دیا اس سے بعض کا طریقہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بے مقصد جو ہے وہ گوشت ڈالنے کی ویسے صدق پر ٹریفک کا نظام خراب ہو رہا ہوتا ہے چیلے ہیں اور مختلف قسم کے پرندے جو سڑکوں پر اکٹھے ہو رہے اور ٹریفک کا نظام خراب ہو رہا ہوتا ہے اس کا بھی پروپر طریقہ کار ہونا چاہیے گر آپ اگر تھوڑا بہت گوشت دینا بھی چاہتے ہیں تو وہ بھی کسی ایسی جگہ پہ جہاں میدان کھلا ہو تو وہاں آپ دیں تاکہ ٹریفک کا نظام ڈسٹرب نہ ہو دوسرا یہ ہے کہ کسی انسان کے کام بھی آئے آپ اس کے لیے جو ایک سستہ سا مناسب سا حدیعہ اپنے کر گیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ مختلف چکن کے یا کیمے کے نان جو ہے وہ ایک یا دو حسب توفیق یا دس جتنے بھی آپ آسانی سیپ کر سکتے ہیں وہ ضرورت مندوں میں تقسیم کریں تو اس طرح گوشت کا صدقہ بھی ہو جائے گا اور اجناس کا صدقہ بھی جو ہے وہ آپ کے طرف سے ہو جائے گا اگر بالکل بھی نہ کر سکیں نارمل کر سکیں تو ایک صرف ایک روگنی نان یا ایک جو ہے وہ بیسن والے نان بھی صدقے کا طور پہ اس میں محصر ہے اگر جو لوگ کوش کرنے کر سکتے تو وہ بیسن کا صدقہ جو ہے وہ بھی کریں وہ بھی اسی طریقے سے آج کے دن کے لیے محصر رہے گا اچھا جی اب اس میں آپ کے برجوں کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں برجے ہمار یعنی ایریس آج کے دن آپ کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا بھرپور موقع ملے گا معاشی مشکلات کا کوئی بہتر حل جو ہے وہ سامنے آئے گا برجے ٹورس کرس کی ادائیگی کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست ہو سکے گا اور کسی دوست یا رشتہ دار کا کوئی تعاون آپ کو ملنے کا امکان ہے جیمنائی آج کا دن بہت مصروف گزرے گا بہت سے لوگوں سے اور بہت سارے پنڈنگ جو التواہ میں کام تھے ان کو سر انجام کرنے کا موقع ملے گا برجے سرطان آج کے دن عزیز و قارب اور رشتہ داروں سے رابطہ ہو سکتا ہے گریو المسائل کا کوئی بہتر حل جو ہے وہ سامنے آئے گا اس کے بعد ہے لیو والے لیو والوں کے لیے آداد آج آج کے دن جو ہے آپ کا رجحان جو ہے وہ روحانیت اور سماجی خدمت کی جانب جو ہے وہ رہے گا اور لوگوں کی خدمت کرنے سے چیارٹی کرنے سے آپ کو ذہنی اور قلبی اور روحانی سکون حاصل ہوا اس کے بعد ہے ورکو ورکو والوں کے لیے آج کے دن بے ترطیب شیڈول کو ترطیب میں لانے کا آپ کو موقع ملے گا آپ کی زندگی میں جو میس منیجمنٹس ہو رہی ہیں چاہے وہ بزنس میں ہیں چاہے وہ جاب میں ہیں چاہے وہ گھرداری کے عمور کے اندر ہیں کسی بھی گام میں میس منیجمنٹ ہو رہی ہیں تو ان کو کنٹرول کرنے کا آج موقع آپ کو ملے گا لیبراوالے لیبراوالوں کے لیے آج جسمانی صحت کو بہتر بنانے اور خود کو بیماریوں سے بچانے کے لیے آپ خود پر توجہ دیں گے اور ورزش اور غزہ کی بہتر روٹین جو ہے اس کو اثر انہوں جو ہے وہ آپ ترطیب دیں گے لیبراوال کے بعد ہے سکورپیو شریک حیات اور بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا آج کا دن سیارت شاہت میں گزرے گا اور اوورال آپ جو ہے وہ رجحان جو ہے وہ آپ کے اوپر جو ذہنی دباؤ کی کیفت تاری تھی اس میں کافی کمی آئے گی کچن اور گھرداری پہ تو جو مرکوز رہے گی اور کسی خاص جش کی تیاری میں کافی ٹائم سرف ہو سکتا ہے بزنس اور جواب میں کوئی اہم ذمہ داری ملنے کا امکان ہے اس کے بعد جی کیپریکون مخالفین کے شر اور ساشی افراد کے ساشوں سے بچنے کے لیے خموشی اور فاصلہ آپ کا بہتر ہتیار ہے تنازات کے حل کے لیے جو کوششیں کی جائیں گی وہ کامیاب رہیں گی اکیوریس اندرون ملک اور بیرون ملک سفر آپ کے لیے وسیلہ زفر بنے گا اور کسی نئے بزنس یا نئے کام میں کامیابی کامکان ہے اس کے بعد پائیسس والے ہیں کام کے دباؤ کی وجہ سے جو آپ پر تھکاورتاری تھی وہ اس میں کمی آئے گی اور مزاج کو خوشکوار کرنے کے لیے آپ کو مخلص دوستوں کے ساتھ ملاقات بہت فائدہ دے گی تو یہ آج کے دن کا جائزہ تھا آپ کسی قسم کا کوئی ذہچہ استخارہ بنوانا چاہتے ہیں آپ اپنا موفق سٹون حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمارے سے حاصل کر سکتے ہیں یا لوگ تیار کروانا چاہتے ہیں اپنے لئے کسی بھی قسم کی کسی ستارے کی لوگ تیار کروانا چاہتے ہیں یا روحانی عمل کو تیار کروانا چاہتے ہیں کانسٹنسی چاہتے ہیں آپ ہمارے نمبر جو ہیں اس پر آپ تک آ سکتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ